ویلکم بیک تو آج میں ویڈیو کافی ٹائم بات بنا رہا ہوں تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف میں ریسبری پائے کی اوپر کام کر رہا تھا تو اس کو میں نے آٹو بوٹ اپ کے اوپر لگانا تھا کہ جیسے ہم ریسبری پائے کو پاور دیں تو ہم دو فائلز کو اٹ اٹائم کٹھا چلانا چاہ رہے تھے یعنی کہ دو پائیثن سکرپٹس کو ہم اٹ اٹائم چلانا چاہ رہے تھے کیونکہ جب ہم اسے ایک فائل میں رکھتے تھے تو لیگ کافی زیادہ آ رہا تھا تو اس کے لئے میں نے کافی زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کی تو وہ مجھے کوئی ایسا اچھا ریزلٹ نہیں ملا سٹیک آور فلو کے اوپر بھی میں نے جا کر پانچ چھے ڈیفرنٹ میتھرڈز کو سرچ کیا تو اس کے بعد مجھے ایک بڑا اچھا سا ایک میتھرڈ ملا تو میں اس کو آپ کو آج بتاتا ہوں کہ کیسے یوز کرنا ہے تو یہ کافی زیادہ سمپل سا میتھرڈ ہے تو آگے آنے والی ویڈیو پہ میں جا کر رسبری پائے آپ کو بتاؤں گا کیا چیز ہے اور اس کو آپ کو یوز کرنا بھی میں کمپلیٹلی سکھاؤں گا لیکن وہ بھی ہم آگے کا پروسس جائیں گے لیکن صرف آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اٹر ٹائم دو پائیتن کے سکرپٹس کو آپ نے رن کرنا ہو تو وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں تو ایک سیمپل کے لیے میں ایک پروگرام کھول لیتا ہوں اس کا نام ہے انٹرول پروگرام اور ایک اور پروگرام ہے وہ سیم پروگرام ہے اس کا نام میں نے ایس ون رکھ دیا ہے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے سیم فولڈر میں ان دونوں فائلز کا ہونا ضروری ہے ڈاٹ پی وائے فائلز کا ہونا ضروری ہے فر ایک سیمپل یہ پروگرام کیا کرتا ہے یہ پروگرام نائن ہنڈرڈ اور ون تھاؤزنڈ کے درمیان جو نمبرز ہیں ان کو پرنٹ کرتا ہے اس کی میں لوجک پہ نہیں جا رہا لوجک آپ کوئی بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ نے تین لیبریریز جو ہیں موسٹلی جو ہیں آپ نے دو لیبریریز کو انسٹال کرنا ہے ایک تھریڈنگ کو اور ایک او ایس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے تھریڈنگ اور او ایس انسٹال کیسے کرنی ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور آپ نے لکھنا ہے انسٹال جس طرح یہاں رہا ہے نم پائے پپ آپ نے اسی طرح یہاں پہ لکھنا ہے تھریڈنگ ٹھیک ہے اور آپ نے لکھنا ہے تھریڈنگ اور پپ ٹھیک ہے یہاں سے آپ کے پاس یہ والا جو لنک آ گیا آپ نے یہاں سے اس کو کوپی کرنا ہے آپ نے سی ایم ڈی میں جانا ہے کمانڈ پرانپٹ میں اور کمانڈ پرانپٹ میں جانے کے بعد آپ نے اس کو پیسٹ کر کے آپ نے یہاں سے انسٹال کر دینا ہے اسی طرح آپ نے جو او ایس والی لیبریری ہے آپ نے اس کو بھی انسٹال کر لینا ہے اسی طرح آپ لکھیں گے پپ انسٹال او ایس ٹھیک ہے تو پہلا آپ نے لنک کاپی کر کے کمانڈ پرامٹ میں آپ نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے اب فور اگزمپل یہ پروگرام ہے جو کہ نائن ہنڈرڈ سے ون تھاؤزنڈ تک نمبرز پرنٹ کرتا ہے اب میں نے گیا کیا کہ جیسے یہ پروگرام رن ہو جائے گا تو اس کے بعد میں نے لکھا ایک فنکشن بنا بنایا ہے تو کے نام سے ٹھیک ہے یعنی آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ فائل کو کال کرانے کے لئے یوز ہو رہا ہے اب یہ ایمپورٹ کیا کرے گا ایس ون یعنی کہ یہ والی فائل اور ایس ون کے اندر کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ویسے احتیاطا ایس ون کے اندر کوڈ لکھا ہے جو سیون ہنڈرڈ سے لے کر ایٹھ ہنڈرڈ کے درمیان کے نمبرز جو ہے وہ آپ کو پرنٹ کر کے دیتا ہے اور یہ والا جو پروگرام ہے یہ کیا کرتا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کا پروگرام نائن ہنڈرڈ سے تھاؤزن کے درمیان پرنٹ کرتا ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو اپن کیا ہوئے اب یہاں پہ میں نے جیسے ہی پروگرام اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ایمپورٹ کر لیتا ہے ایس ون کو اور یہاں پہ آپ ایک چیز آپ نے غور دیکھنی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہم لوگ تھرڈ کر لیتے ہیں یعنی کہ دوسرے پروگرام کو ہم یہاں سے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کو ڈاٹ سٹارٹ کے فنکشن سے سٹارٹ کرا دیں گے دیکھیں تھرڈ ٹارگٹ اس ایکول ٹو میں نے لکھا اور ڈاٹ سٹارٹ کر دیا تو یہ پروگرام کیا کرے گا آپ نے سب سے پہلے اس کو کنٹرول ایس کرنا ہے اور رن پہ جا کے آپ نے یہاں سے اس کو رن کرنا ہے اب دیکھیں اب ہوا کیا کہ پہلے اس نے نمبر جو ہیں وہ آپ کو پرنٹ کر کے دکھائیں ٹھیک ہے نائن ہنڈرڈ سے لے کر نائن نائنٹی سیون آگئے کیونکہ یہ میں نے لوجک جو لگائی ہوئی ہے پلس ون کے حساب سے لگائی ہوئی ہے جو بھی لگائی ہے میں نے ایک رینڈم سے اپنی مرضی سے کوڈ اٹھا ہے اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے آپ سمپلی ایک سمپل نمبر بھی پرنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اتنا ٹیکنیکل کام نہیں ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ نمبر سپرنٹ ہوئے جیسے نمبر سپرنٹ ہوئے تو اب یہاں پہ بسکلی یہ جو کوڈیں پرائیم نمبر سپرنٹ کرتا ہے اس رینڈ کے درمیان اور یہ والا کوڈ بھی پرائیم نمبر سپرنٹ کرتا ہے اس رینڈ کے درمیان تو اس نے یہ والے نمبر سپرنٹ کرائے اور اس کے بعد اس نے یہ والے نمبر بھی جو ہیں وہ آپ کے پاس پرنٹ کرا دیئے تو یہ کافی زیادہ سمپل کام ہے کوئی اتنا ٹیکنیکل کام نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملی ہوگی اس چیز سے موسیقی